اسلام علیکم ورحمت اللہ دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو کربلا میں جن کا خون بہا کر یزید پلیت نے حکومت حاصل کی تھی وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور تین سال سات مہینے بعد ہی پانچ ربی الاول چونسٹھ ہجری میں انچالیس سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا جو نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا جب وہ تخت پر بیٹھا تو وہ بیمار تھا اور صرف دو تین مہینے ہی خلافت کر سکا اور اکیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اب مصر و شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی مگر مروان نے خفیہ ساجشوں سے مصر و شام پر قبضہ کر لیا جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو گدی سونپ دی عبد الملک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے باپ پیدا کیا ہے یہ پہلے تو نیک آدمی تھا مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا اس کے زمانے خلافت میں خوفہ پر مختار بن عبیت سخفی کا تسلط ہوا مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا مگر آخر زمانے میں مختار بھی نبوت کا دعویٰ کر کر کافر و مرتد ہو گیا سب سے پہلے عمر بن سعاد و اس کے بیٹے حفظ بن عمر کی گردن کٹوائی خولی بن یزید جس نے امام کا سر مبارک تن سے جدہ کیا تھا اس کو سر رہ قتل کروا کر اس کی لاش کو جلوایا شمر جل جوشن خبیص کا سر کاٹ کر لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا عبداللہ بن عسید زہنی مالک بن نسیر بدی حمل بن مالک مہاربی ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا گیا یہ تینوں اسی طرح تڑکتے بلختے مر گئے حکیم بن طفیل تائق وہ خبیص ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لئے تھے سو اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا عمر بن صبح نے شہدہ کربلا میں سے کئی کو زخمی کیا تھا اسے نیزوں سے چھیت چھیت کر مارا گیا زیاد بن رقاد وہ خبیص تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا اس کو تیروں سے چھلنی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ جلوایا گیا عبداللہ بن زیاد وہ حرام خور خبیص تھا جس نے اہل بیعت پر کافی ظلم کیے شہادت کربلا کے ٹھیک چھ سال بعد دس محرم چھاسٹھ ہزری کو اس کتے کا سر کاٹ کر وہی رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین ندی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا اس زلیل کے سر پر ایک ساپ نمدار ہوا جو اس کے نتنوں سے گھس کر مو سے نکلتا رہا اور پھر گائب ہو گیا چھہ ہزار کوفی یعنی رافزی مختار کے ہاتھوں مارے گئے کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی فیری گئی کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ کے مو سور کی تہاں ہو گئے اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے اور جیسے کہ رب نے فرمایا تھا کہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار کو ماروں گا سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار کو ہلاک کیا یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین ندی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کو تو بائیس ہزار کا لشکر ہی گیا تھا تو ایک لاکھ چالیس ہزار کیوں مارے گئے جو شک گناہ میں شامل نہ ہو مگر اسے اچھا سمجھتا ہو تو وہ بھی اسی کے مثل ہے تو اگر جنگ میں بائیس ہزار کا لشکری موجود تھا مگر ہزاروں مکار دوگلے کوفی یعنی رافزی یعنی شیعہ اس میں شامل تھے تو اللہ نے ان سب کو ترہاں ترہاں کی مسئیبتوں میں ڈال کر ہلاک کیا اور آج بھی اور قیامت تک کے یہ گدار یوں ہی مسئیبت میں گرفتار رہیں گے یوں ہی اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے حسین ہم نہ تھے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اچھی سے اچھی جانکاری آپ تک پہنچائی جائے دوستو ہم نے اسلامی سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ اس میں حصہ لیتے رہیں